بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں اور بڑی عجیب و غریب صورتحال آپ کو پتہ اس وقت شور مچا ہوا ہے کبھی شاہ محمود کو رشید جا رہا ہے شاہ محمود کو رشید آ رہا ہے وہ نہیں رہے گا وہ فارغ ہو جائے گا وہ تھک گیا ہے وغیرہ 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 پریس کانفرنس بھی آجے گی میرے خلب اگر وہ چلا بھی جائے تو اس لحاظ سے جہاں بہت سارے چلے گئے ایک اور سی لیکن میں آپ کو پہلے تفصیل بتاتا ہوں خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد پھر اس معاملے پر بھی بات کرتے ہیں نیب نے جو بھی بشرا بیگم کو القادر ٹرس کیس میں بطور ایک گواہ طلب کیا کہ وہ اپنی گواہی دے یہ صورتحال بڑی انٹرسٹنگ بنا دی انہوں نے کہ عمران خان کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے پہلے ہی ایک طوفان انہوں نے مچھا دیا تھا پہلے ہی اب پاکستان کی تاریخ میں ایک اور ان کا بڑا پروپاگینڈا بھی پکڑا گیا اور پاکستان واقعی پتھر کے دور میں چلا گیا یہ بھی تفصیل میں آپ کو تھا تو یہ سیاسی نہیں معیشت کی تفصیل ہے اور اس سے پہلے تمام لوگ ایک پیپر اور پین اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں جو میں کہنے لگوں کہ پاکستان میں ووٹ صرف قاسم کے ابا کا ہے یہ بات یاد رکھیں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں جب تک عمران خان موجود ہے قائم ہے پاکستان میں سیاست کر رہا ہے پریس کانفرنس کر کے آکے نہیں کہتا میں چھوڑنوں تب تک پورا پاکستان ساتھ ہے اور یہ سوال کر لے گا غلط صاحبے تو یقین کر رہے ہیں ہم مجھے پکڑ لیں پیچھے نہ دیکھی گا دوبارہ لیکن جنرل رانی بھی ایک بہت بڑی گیم کر رہی ہے اسٹیبشمنٹ کو تکلیف کیا ہے ایک لائن جو عمران خان نے کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا اب انہوں نے فیصلہ ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کو رہنے نہیں دینا لیکن تئیس کروڑ لوگ اس کے ساتھ ہیں دیانیاں کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ سال آپ کو یاد دو گا جولائی میں پنجاب کے بیس زمینی انتخابات کے جمعہ تھا چودہ پندرہ سیٹے نون لیکی ہوں گی تین چار آزاد ہوگی باقی تو تین پی ٹی آئی کی حصے میں دے دیں گے لیکن وہی سروے ان کے غلط ہوئے وہی معلومات وہی تجزیہ ہیں ابھی شیخ رشید نے بھی بات کی اور میرے پاس بھی تقریباً وہی معلومات جو ہی ہیں بیس ایک دن ہے جو بڑے ہیں اس کی وجہ کہ آپ بٹوارے کے مال پر چور ہمیشہ لڑتے ہیں نون لیک کے پاس تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے پاس جو لوٹے اور ٹوٹے ہوئے لوگ بھیجنے ہیں اب نون لیک اور پیپلز پارٹی دونوں طاقت کی صورت میں آگئے اتحاد آپ کو پتہ ہے خیر فطری ہے جس طرح آپ کسی خواجہ سرا سے شادی کر کے بچے کی امید رکھیں یہ بالکل وہی معاملہ ہے حقیقت کہہ رہا ہوں نون لیک اور نظریہ ضرورت کے حساب سے یہ زیادہ اوپر نہیں آنے دیں گے بی بھی اور آصف زرداری کی ایک ہی خوش میری بلاہ وزیراعظم بن جائے اب اس چکر میں پاکستان کو انہوں نے ایک سٹیڈیم بنا دیا ہے اور تئیس کروڑ دو لوگ فلال تو تم آشائیوں کی طرح دے رہے فلال میں گئے رہا ہوں کیونکہ ستائیس کلومیٹر پل کا تم کا فل قبضہ ہے باقی پورے ملک میں کوشش ہے سیاسی جہنم بن چکا ہے آگے کونہ پیچھے کھائی معیشت کی حل اور ظلم کی انتہا کہ بلاول زرداری اس کو دو فیصد پاکستان میں صرف دو فیصد ہم جنس پرستو دو فیصد ہوں گے یا خواجہ سرا ہوں گے یا کچھ ایسے لوگ جو سے پسند کرتے ہیں وہ لوگ ہوگا ان کے علاوہ کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے آپ پوچھ لیں پورے پاکستان سے اسٹیبلشمنٹ نے مسلمی نون کے سر سے شفقت کا ہاتھ اٹھا کے بلاول کے سر پر رکھا ہے لیکن ابھی دال ان کی جوتیوں میں بڑھتی ہو ریوڑیوں کی طرح نظر آئے گی جو ظلم ہونا تھا دیکھیں گرفتاریاں تشدد وہ سب کچھ ہو کیا تحریکن صاحب جو برداشت کرنا تھا ہو گیا اب نون کی باری ہوگی یاد رکھیں کلیجہ چمانے والی ہماری جنرل رانی کی دیکھیں فرمایش اسٹیبلشمنٹ سے کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان کا ٹرائل دو مجھے اس کا سر لا کے دو قرآن کی آیات پڑھ کے دوسرے بھی جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنی میٹنگز میں جی کہ عمران خان فطر ہے یہ سک مائنڈ لوگ جوتے ہیں سک مائنڈ یہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ بڑا خطرہ ہے میڈیا مالکان کو کہتے نہیں عمام کا ذین بنائیں کہ عمران خان نے چونکہ تنصیبات پر حملہ کیا وہ سزائے موت کا حق دار ہے دوسری بڑی میٹنگ بعد میں کی گئی انہوں نے اس میں یہی کہ جی ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلائیں اور اسی لئے دیکھیں پورا پلانس ہم نے خان کو اغواہ کیا گیا اس کی آر میں دفاعی تنصیبات پر حملے کروائے گئے پھر اس کی عمران خان کو ہی سزا دینے کا فیصلہ ذرا گیم دیکھیں اور اب مغربیوں والے کے تمام سفارتکاروں کو بلا کے کہا جائے گا یہ دیکھیں جی یہ خان صاحب نے کیا ہے اور اعتماد ملے کہ ہم ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل چلے لیکن ایسا نہیں ہوگا مغرب ماننے کو تیار نہیں پوری دنیا میں شعور مٹ چکا پہلے لیکن یہ ظالم لوگ ایسے ہیں کہ ادھاکارہ شان کی والدہ نیلو اسے کشائی میں شہنشاہ ایران تھا کون بلایا انہوں نے کہ ناچو ناس کرو اس نے کہا نہیں کرتی انکار کر دی اس نے ایکٹرس ہو ناچنے والی نہیں نہیں اس کی جان لینے کی اس کی اتنا تنک کیا وہ بچاری اس نے اپنی جان لینے نہیں کوشش کی اچھا مزے کی بات ہے جو لوگ اس وردات میں شامل تھے ان سب کا انجام بڑا بڑا وہ میں پورا تفسیر سے بھی لاکہ آپ کو بتاؤں گا تلیجہ چمانے والی اب جو ان کی خواہش ہے جس طرح عرشد شریف کو جو انہوں نے کیا تھا کہ بعد میں ایک ایک کٹے اور خوش ہوں یہ بڑا جلاد خاندان ہے اسٹیبلشمنٹ لیکن ڈرتی ہے عوام سے کہ پھر آت سے نکل جائے گا ماملہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بات دیکھیں یہ تو کسی کو نہیں پتا مستقبل کا نونلی کے حالات پہلے سے ٹائٹ ہے اسٹیبلشمنٹ انہیں اب سافٹ کارنے دینے کو تیار نہیں جنرل رانی کہہ رہی ہے میں ورنہا پھر ویڈیوز لیک کروں گے اور کورٹ مارشل تک لے کے جاؤں گی تمہوں گے ادھر تک بات بن چکی ان کی عمران خان دیوار اچین بنا ہوئے ان کے لیے ایک ان کا جاتا ہے بندہ چین جا کے کہتا ہے ہماری مدد کرنے معاشی دوسرا امریکہ پہنچتا ہے اس کو ہٹاؤ ان تین لوگوں کے آپس میں سخت اس وقت لگی ہوئی ہے اڑپاس جی سے کہتے ہیں ایک کوہ کہتا ہے جی میں تو اب ریٹائر ہوں میں اس کو ہٹا دوں تاکہ میری باری آئے اگلے چار سال پکے ہو جائے نیچے سے وہ دوسرا کہتا ہے میں طاقت میں آجوں یہ مطلب ہے جیب و غریب انہوں نے ماولہ بنایا ہویا آپس میں اس چکر میں پورا پاکستان رکھلا جا رہا ہے میڈیا کو یہ دیکھیں اب میڈیا کے سارے صحافی پچارے بے روزگار ہوں گے کیونکہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے ویورشپ ان کی پہلے ختم ہو چونکہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا بالکل چھوڑ دیا اب تو اوپر سے فنانشل ورلڈ میں والسٹریٹ جنرل میں ایکانومسٹ میں تینوں کی رپورٹ آپ پڑھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو رجیم ہے اس نے پاکستان کو تباہ برباد کر دیا اور اگر سیاست میں مداخلت نہ چھوڑی تو پاکستان دنیا کے لئے مسئیبت بن جا گیا ہونے والا ہے پھر کار رات سے وہ میٹنگز ہو رہی ہیں ساری آپ کو میں نے پچھلے وی لاغ سے بتائی تھی بار بار جا رہے ہیں تحریک انصاف کے لئے وہ ایک چھٹان بظاہر بنا ہوئے لیکن تاکہ تفسیر سے میں آپ کو بات دوں بڑی امپورٹن بات دوں ڈاکٹر شینی مزاری نے جب چھوڑا اور آپ نے میرا دیکھا کوئی سے ایک دن پہلے انٹرو بھی ان سے کچھ تھوڑی سی بات چیت بھی ہوئی یہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی تحریک انصاف واقعی سب کو بھی لگا عمران خان کو بھی لگا خود انہیں بھی لگا لیکن وہ چھوڑ گی عمران خان کو اچھ افسوس بھی گیا شینی مزاری کا یا ایک آمر گیاں نہیں کہوں باقی عمران اسمایل سڑک چھاپ جیسے لوگ وہ گورنر بن گئے دیکھیں وہ اتنا تین میں نہ تیرہ میں بزدار جیسے لوگ وزیراعلا باجواز سب سے سارے مسائل ڈی سی وجہ سے بنے تھے وہ راوی پروجیکت پہ علیم خان اور اس کے یہ سیاست چھوڑ دیں پارٹی چھوڑ دیں سب کچھ کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شاہ محمود قریسی اچھا سہستدان ہے منجہ وزیراعلا اس پر کوئی شک نہیں لیکن جیساً آپ کو کرنسی نوٹ کے اوپر تصویر ہوتی ہے آپ کو پتہ اس بادشاہ کی اس کے نام کا سکہ ہوتا ہے آپ لیں ڈالر لیں پانچ ہزار کا نوٹ لیں جو مرضی لیں اس پر تصویر کسی مذہبی شخص کی لگا دیں بڑے بڑے نیک انسان کی کسی کامیاب بندے کی تصویر اس کی موچھے بناد وہ اصلی نوٹ نقلی بن جاتا ہے تو یہ جو مرضی کہا لیں شاہ محمود قریشی پرویز علائی اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت سنتے ہیں پی ٹی اے کے لوگ تو انہیں دیکھیں کہتے ہیں کہ جی عمران خان یہ منظرنا عام سے ہٹانے کے لیے ان کو ریپلیسمنٹ کے لیے اس پارٹی سمالنے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ فیلال دیکھ رہی ہے لیکن اصل منصوبہ رب العزت کا ہے اللہ رب العزت آپ کو پتہ ہے جو آلات کو پلٹتا ہے ایک دن میں ایک لمحے میں حالات اس وقت کیا ہیں آپ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے اور کوئی خبر نہیں ہے اس میں دیکھیں پرویز علائی کے بارے میں کہتا ہے جی پہلے گرفتار کیوں نہیں ہو رہا اسے گرفتار کیا جائے عمران خان کو دھوکہ دے گا جب وہ گرفتار ہو گیا تکا جی تکیہ اور گدہ اس کو کیوں ملے مطلب معاملات ایسے ہیں اور لوگوں کا قصور بلکل نہیں ہے اس بات میں شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اب یا تو لوئی کا بنہا ہے اس کے آساب مضبوط ہے وہ ان لڑکیوں سے بہتر ہے جو چھوڑ گئی ہیں لڑکیوں کی بات کہہ رہا تو پاکستان میں کبھی تبدیلی نہیں آنے تھی اس وقت بلاول حکومت میں ہوتا عمران خان اپوزیشن کر رہے ہوتے تیس چالیس لوگ بھانمتی کا کمبہ پوری پاڈی بنی ہوتی چالیس سیٹے آ جاتی جاتا معیشت کو پھر سنبھالنا آتی آپ کو پتا ہے یہ پندرہ مہینوں میں انہوں نے کوشش کی آپ کے سامنے نتیجہ یہ آسان کام نہیں یہ تباہی بربادی یہ چڑھی ہے یہ آپ خود سوالے اب عمران خان موجود ہوتا تو میں آپ کے سامنے دیکھیں دلیل رکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس حالات معیشت کے قصہ تک خراب ہے ریچرڈ آمٹیج نے مشرف کو کہا تھا اس وقت کہ ہم تو پتھر کے دور میں پہنچائیں گے دوزار ایک کے بعد اب ہم خود پتھر کے دور میں چلے گے نہ روپیہ نہ ڈالر اب تجارت بارٹر ٹریڈ میں ہو گی بارٹر ٹریڈ ہندوستان سمیت نیپال اب خلا میں جا رہے ہیں ایتھوپیا اور سومولیا وہ گاڑیاں الیکٹرک بنانے کے قریب پہ آنے ہیں ہم پتھر کے دور میں بارٹر ٹریڈ کہاں تو خان جوان اور روپیل میں اس میں ریشن میں ڈیل کرنا جا رہا تھا کہ ڈالر کو پچھا رہے یہ ہمیں دوزار سال پیچھے لے گی افغانستان روس مشرقی وسطہ جو ریاستے ہیں ایران سب کو کہا جا رہا ہے بارٹر ٹریڈ غربت ہی بڑی مرکی کے بدلے بھیڑے دے لی انڈوں کے بدلے ٹیماتر لے لی جو بھی آپ کو نظر آتا ہے یہاں بھی ایسا طاقت کا حصول ہے ان کا پیمانہ آپ نہیں ہوتا تھا اس مثال کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ معیشت ہماری بالکل فارغ ہو چکی ہے بالکل فارغ اس میں کچھ بھی نہیں رہا آگا اب بڑی باتیں کرو تو وہ پھر ہنسوں کی شروع ہو رہے گی ادھر چل جائے گا ٹاپک میں عمران خان کی حکومت نہ گرائی جاتی میں بات کر رہا تھا دیکھیں چالیس سیٹوں کے ساتھ عمران خان نے پوزیشن کرتا اب آئندہ الیکشن میں جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی آپ فیلال وہ دو در تیس میں بیسے ہی چلے جاتے حقیقت میں وہ سارے لوگ چھوڑ جاتے ایک اس وقت میں آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کا کوئی ٹکٹ نہیں لے رہا تھا کیونکہ مہنگائی تھی پروپاگنڈا عروج پہ تھا لیکن اللہ نے پاکستان کی مدد کرنی تھی عمران خان کو مدد کرنی تھی انہوں نے رجیم چینج آپریشن میں تو سے بلیسنگ انڈیس گائے اس تقریب میں تعمیر سمجھتا ہوں ایک موقع ملا طاقت کے ذریعے تبدیل جیسے باجوہ صاحب نے دیکھے کیا کیا ادھر عوضے سے اٹھایا وزیراعظم خاوز کے بار لوگ باہر جا کے بیٹھ جاتے عمران خان عوضے سے اٹھاتا باجوہ کو طاقت کے ذریعے حل کرتا بڑا کچھ کرتا لیکن وہ جمہوری آدمی پرامن جدوجہد کرتا رہا عوام کے دل و دماغ پر چھا گیا ٹھیک ہے اس کا دیکھیں نتیجہ القادر ٹرسٹ میں بھی بشا بی بی کو جو گواہ کی طور پر لے پہلے تو بڑا شورت خر پہلے سی بچہ ہوئے انگوٹی نہیں انگوٹی نہیں لیکن عمران خان پرامن آدمی ہے میں کہنا یہ بتا رہا جاؤں بتانا ہی چاہ رہا ہوں اب جو لوگ ان چیزوں پر حیران اب بریکنگ نیوز والا معاملہ ختم ہو گیا اب تو بریکنگ نیوز کو رہی نہیں اب ہم سب لوگ آدھی ہوتے جا رہے ان چیزوں کے ان لوگوں نے جو چھوٹے چھوٹے گروہ گروہ بنا کر سیاسی جماعتیں جو توڑے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رون علی سیاست انہیں پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کو جو راستے سے ہٹائیں اب ان کو صرف ایک چیز کا ڈر ہے کہ یہ کرونوں کی تعداد میں جو لوگ شامل ہیں گراؤن پر وہ کیا کریں کہ رد عمل کیا آگیا جسے انہیں یہ سمجھ آگیا کہ رد عمل نہیں آئے گا تو پھر وہ معاملہ ایم کی ام بھلا کریں گے بلکل لیکن ایم کی ام کر اس میں تھوڑا سا فرق کیا آگیا اب دیکھیں ادھر دوزار گیارہ میں منارے پاکستان میں جب عمران خان پانچ لاکھ لوگ کر رہے ہیں یہ پریشان ہو گئے تھے اس وقت نون لیگ اور صافیوں نے شعور بچا دیا اللہ لفافہ نے کہ شجا پاشا لے کر آیا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن پھر دوزار چودہ میں تین سال جو دھرنا ہوئے ایک سو چھبیز ان کورونا لوگوں کو خان کنٹینر سے بریف کرتا ہے سمجھاتا ہے یہ وہی شعور ہے جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں دوزار اٹھانہ کا الیکشن بھی اسی وجہ سے خان دیتا اس کی کامیابی کے پیچھے یہی تھا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ تھی پھر وہ اے پی ایس ہوا پتہ چلا اسٹیبلشمنٹ کا نام پہ ادھر لگیا آج عمران خان کے ساتھ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے لیکن عمران خان کو ایک جلسہ تو کرنے دیں منارے پاکستان صرف ایک جلسہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مشرف دوہزار سات میں کوشش کر چکا تو پانچ ہزار بندہ بھی نہیں ہے نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت تیرہ جماعتیں بیس ہزار بندہ بھی یہ نہیں کٹھی کبھی اس پر منارے پاکستان لاسکے اور بندہ صرف لانا نہیں ہوتا عمران خان کو سیلیکٹ کرنے والے عوام ہیں یہ چیز پتہ چلتی ہے اب چھوڑے در دو منٹ کے لیے میدان میں یہ پروپیگنڈا ان کیسی لئے فلاب ہوگی جی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی سپورٹ کرتے تھے عمران خان ان کی سپورٹ کرتا تھا انہیں عمران خان کی سپورٹ چاہیے تھی جب زرداری شکایات دینے مائک مولن کو امریکہ کو بھیجتا تھا عمران خان تھا جو ڈٹ کے کھڑا ہوئے تھا جب طالبان نے جہاد کا اعلان کیا تھا عمران خان ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گئے تھا اس نے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کی یہ جب نون لیگ پر ماں بین کی گالیاں جلسوں میں دیتے تھے بڑے لیڈران عمران خان تھا جو ڈٹ کے کھڑا ہوئے یہ تو احسان فراموش نکلے وہی سکرپٹ وہی کہانی وہی ہدایتکار وہی پروڈیوسر وہی کردار وہی دیکھنے والے بھی فرق صرف یہ ہے کہ وہ کہانی کا مرکزی کردار ہیرو ہے وہ مختلف ہے ایم کیوم کے بھاگ ہے تلطاف بھائی تیس سال پہلے انیس سو بانوے میں جو آپریشن ہوا تھا ایم کیوم بڑے روچ پہ تھی اس وقت ایک دو تین کر کے کراچی بند پھر تین دو ایک کہتے تو کھلتا تھا لیکن بھائی بھاگتا ہے نہ وہی رہتا جیل میں رہتا کچھ بھی کرتا آج ایم کیوم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہوتی لیکن ہم یہ اس پر بات کر سکتے کہ چلے وہ اچھا کیا چلے گے وہاں سے بھی کام کرے ایکزائل میں بھی لوگ کرتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہاں وہ اپنے نیلسل منڈیلا پنجابی گوئل منڈی وہ نہیں جو لندن کے ریسٹورانٹ اور کیفے میں اور گھڑیاں خریدنے اور پوش گاڑیاں اور بینٹلی پر ایک چھوٹے لگانے کے ایون فیلڈ کے ان کی بات نہیں کہا رہے مو چھپا گئے وہ ماسک آب بچے انہوں نے ماسک نہیں اتا رہا رہا ہے اگر میں داد ہوا آجا خیر میں کدھر چلا گیا فوجی آپریشن جو شروع ہوا تھا فاکس بلو فاکس امن و امان کا نام رکھ کے کہ جی برداشت نہیں کیا جائے ایم کیا ہم آپ کو گستاخ پارٹی ہے تھوڑی اس وقت اس وقت تو بہت گستاخ تھے نوجوان تھے آج تیس سال ہو گئے اس وقت جوان لڑکے تھیں سیاسی پارٹی میں جو ہوتا ہے اسی طرح ہوا آپریشن کے درام میں میجر کلیم صاحب کو گلی میں روک لیا بے عدیبی کی ایک تھپڑ مار دیا شاید اچھا پچھلے سال آپ نے اویڈیا دیکھی ہوگی جمعیت علماء اسلام کے سوم روگی وہ جو بیٹھا سڑک پہ بیٹھ گیا تھا کہ جی میری فیملی کو انہوں نے روکا کیسے ہیں ان کی جرت کیسے ہیں یہ ہے بدماش اصل ان کے بس مدرسے کے چھوٹے چھوٹے روبوٹ موجود ہے وہ جس طرف لگائیں گے وہ لگ جائیں گے ابھی اسلامبادی گلیوں میں ایک مولانا صاحب کر رہے ہیں لوگوں گھروں میں کیا کر رہے ہیں دیکھاؤ گا آپ نے جبران ناصر نے جس پر ٹویٹ کی تو اس کو اٹھا لیا وہاں سے اچھا یہ معاملہ اسی لیے تھا انہیں کمزور دیکھ کے ہوں ساتھ ہے صرف کمزور خیر اس میں دعویٰ کیا گیا وہ میجر کلیم کی بات کرتا اس نے گلی میں کیا اس کو تشدد ہوا پھر آپریشن کلین اپ آپریشن بلو سٹار سوری بلو فاکس سٹارٹ ہوا ایمکیم کے خلاف اور ایمکیم کو انہوں نے جرلو پھیرنا شروع کرتے فلم ہوئی چلنے لگی وہی سارے وہ آ کے وہ ایک صفحہ سے لے کے بیٹھ جاتے تھے پڑھتے تھے اس کو دیکھ کے دو تین دن انہوں کو جیل میں رکھتے تھے وہ آ کے باہر کرتے جو کمزور تھے جو صحیح لوگ تھے ڈٹے رہے وہ ڈٹے رہے وہ آج بھی موجود ہے کہ ہمیں پاکستان کے وہ لوگ جو بانی پاکستان کی اولادیں ایمکیم والے انہیں رات و رات غداروں کی جماعت بنا دیا اچھا اس وقت میں وہ جنرل رانی کی آڈیو ویڈیو دکان نہیں تھی اس کے سٹ کا زمانہ نہیں تھا تو وہ کاغذ پیپر کا زمانہ تھا نقشے بانٹتے رہے وہ تصویر جناسہل عقوبت خانے تشدد سہل فلاں فلاں جس طرح الزلفکار تنظیم بن نظیر بھٹو کے بھائی میر جعفر میر اس پہ لگا دی تھی انہوں نے کہ دہشتگردوں کے وہ یاد ہوگا کہ ٹی وی پر جاؤ لگ کے دور میں آئے کرتا تھا کہ جی کتنے ظالم ہم لوگ ڈرتے تھے دیکھتے کہ یہ اترے دہشتگرد اچھا مجھے کی بات ہے یہ جو نو مہی کے واقعات میں کسی ایک سیکیورٹی کو ایک تھپڑ تک بھی نہیں لگا اور ورد دکھائے بغیر دکھائے بغیر عمران خان گرفتاری تھی اور پچاس بندے طریقے صاف کے بھی مار دی پھر بھی خیر اب فرقباریت کے بھی ایک طوفان لانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو علامہ شہنشاہ نکوی جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں بولے ہیں تو اس پر بڑا سخت تپے ہوئے اب لشر جنگوی کی خواہشات بھی ہیں سپائے صاحبہ والے لوگ بھی باہر انہوں نے نکال دی اس دن تو اسٹیبلشمنٹ نے زرداری سے مشورہ کیا کہ انہیں سندھ میں ہم نے گرفتار کرنا وہ کہتا ہے نہیں سندھ میں نہ کریے گا میرے ووٹ خراب ہوں گے پنجاب میں جانے تھے پنجاب میں جا رہے تو موسی نکوی کو فون کر دی اس نے کہا جی پنجاب نہ آئیے گئے یہاں پکڑ لیں انہوں نے کہا میں کیا کیا ہے بھائی میں نے حق سچ کی بات کی ہے اس وقت حالات اتنے خرام ہو چکے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو بندہ بات کرے اس کو چکلیں جبران ناصر واپس اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر والوں سے ملائے گا خوشی کی بات ہے کسی کو بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن جو اس میں میں نے بھی بات کی ان کو رہا ہونا چاہیے بڑے ٹھیک ٹھاک جو شخوروش سے بات کی کرنی بھی چاہیے لیکن عمران ریاض کے معاملے پر نہیں بات کرتے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی اس کی شورت سے خائف ہے کوئی دنیا اس کو دیکھتی ہے دنیا اس سے محبت کرتی ہے ہم خود لوگ سارے اس کی آواز سننے کے لئے ترس چکے لیکن یہ لوگ پتہ نہیں جیلس ہیں حسد ہے بغض ہیں کیا ہے ان کے دلوں میں عمران ریاض کی بات نہیں کرتے لیکن اس کو چھوڑیں گے لازمی یہ مجھے پتا ہے انشاءاللہ جو میری بات میری کوشش ہے کل میری انشاءاللہ انٹرویوز ہیں ان کے وکیل کے ساتھ بھی بات کریں گے انشاءاللہ اور ایک دو اور صاحب امید ہے انشاءاللہ عمران ریاض جلد جو ہے واپس آئے گا جب تک یہ سارا گرد چھٹتی نہیں انہیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ آ کے بولے گا نہیں اپنے بارے میں دیکھیں سمی ابراہیم آیا وہ نہیں بات کر رہے اس معاملے پر اگر عمران ریاض بھی اسی چینل پر اسی طرح ہی آیا تو پھر چھوڑ دیں گے اب صرف معاملہ ہوتا ہے فیس سے وہ اگر ڈٹ گیا کہ نہیں میں بولو گا تو پھر وہ ظاہرہ لٹکا ہیں کہ اس کو کافی لمبا کرتے رہیں گے تو دیکھیں اب اللہ کے ساتھ باقی جو لوگ دیکھیں کچھ جو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے غیرت کرنی چاہیے ان لڑکیوں سے کوئی سبق سیکھ لیں مجھو ابھی بھی جیلوں میں بیٹا کہا کہا لیں اپنا خاص کہا لکھیں اگلی ویڈیو تک اجازے ہیں اللہ حافظ